جو حضور دہ دین ٹھیک سمجھ دیں اور ٹھیک طریقے نہ سمجھان دیں تو حضرت سگیوں سجنوں بیلیوں یاروں عرض کر رہے ہیں جو مسئلہ بیان کرنا مقصود ہے وہ اے وے کہ جدو کوئی ساڑھا فوت ہو جائے ادھے واسطے ایسی محفل دائی نکاد اکثر تُسی دیکھیا ہونا ہے کہ کرنے آئے مقصد ساڑھا ہونا واسطے دعا کرنا ہوتا ہے تو سوال ہے کہ یہ جو ایسی دعا کرنے آئے کیا اے دعا ادھر جاندی ہے اے دے بارے ساڑھا اعتقاد کس جگہ تے کھڑا ہے ایسی جو دعا پڑھنے آئے یا قلمات خیر بولنے آئے یا قرآن پڑھنے آئے یا اچھے لفظ بولنے آئے کیا اے ساڑھے قبر وارے نو نفع دیندے ادھر اٹھے ایک جملہ ارز کرتا جائے میرے نبی پاک سرکار ایک مرتبہ خچر تے سوار سان خچر تے گدھے تے خچر تے گھوڑے تے سواری کرنا میرے محبوب نبی بھی سننا تھے گھوڑے تے آر کوئی باندھا ہے گدھے تے بینا پساندنے لوگ کر دے لیکن علامہ قمال الدین فرمان دین حیات الحیوان دے اندر کے گدھے تے سواری تکبر توڑ دیئے گدھے تے سواری تکبر نو بندے دے اندر تکبر نیران دین دی جڑائے دے ہوتے باندھا ہوئے تو کوئی حیسائیاں دے بانے چھے دے بچوئی تے حکمتی ہو سی ساڑھے چون کوئی باندھا ہوتے تے بانا پساندنے کر دا ٹھیک ہے نا تو یہ دہ مطلب ہے بھے ساڑھے اندر بھی مڑ کوئی چیز ہے جڑی سان منع کر دی کہ نعبہ میں آپ نے سمجھائی کہ نا مزاکہ خیز جیا لگ دے بندہ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی سواری کر دے سان حضرت عزیر کر دے سان رسول اللہ کر دے سان سب تو بڑی تے رسول اللہ نہیں ہاں جی تو آئیے اے دے ہوتے آپ سمجھئے حضور خچر تے سوار سان یہ سفید رنگ دی خچر تھی اور بڑی آلہ کی سب تو حضور جا رہے سان تو ایک جگہ تے وہ خچر جڑیے نا وہ ڈر گئی تو رسول اٹھا دے صحابہ بڑے اس گل تو اپسٹ ہوئے نراض ہوئے کہ اے جانور حضور حضور دے نیچے سواری دے بھی یہ ایسیاں حرکتہ کر رہے ہیں حالانکہ حضور دے تھلیت جانور شریف ہو جانتے ہیں تو ایسا کیوں کر رہے ہیں اللہ تو حضرت سرکار نے فرمایا دیتے نراض نہ وہ ان ایتھے دو کبرہ وچ عذاب اندہ تک کیا ہے سرکار مسئلہ سجنوں جانے من قابل غورے کہ جانورا وچ خالق نے اسلاحیت نہیں رکھی کہ وہ کبران دے اندر بیکھ لینے میرے تیرے چھوی نہیں تو تو جانور ہے غیر زبیل اقول نہیں انہا وچ اسلاحیت نہیں کہ کبر دے اندر تکن لیکن حضور فرما رہے ہیں بھئے انہیں تکیہ لے عذایتیں پک ہو گیا اب تکیہ ہے تو بھئے سوال ہے بھئے انہیں کمیں تکیہ تو جواب ہے بھئے بھئے حضور جی دے اتے سوار ہو جانا او پامے جانور ہو بھئے اللہ تعالیٰ انہیں تنا شعور دے دے کہ او دیا نظرہ کبر دے اندر جا سکتی ہیں پا جی ہونے اگر کوئی بندہ نہ سمجھتے او دیا آپ پنی مر دیئے اگر حضور جانور تے سوار ہو او دی نظر دائے آلم تے رسول اللہ دی نظر دا کی آلم ہوئے گا آپ نو سمجھ آگی جنا بات پہنچ گی آپ تا کیا جب بات پہنچ گی تو بات ہو گئی اعتقاد کیا ہے عقیدہ کیا ہے عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نو اللہ نے اے شانتہ فرما رکھیے کہ آپ کبر دے اتے ہون تے اندروں تاکلیں دیں سرکار کبر دے اندر ہون تے کبر تو بار تاکلیں دیں اے دے اتے ایک جملہ پھر ارز کرا اما ایشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور سرکار انا دے ہجرے ویچ مدفون نے حضرت ابو بکر نے حضرت عمر نے مان جی ہجرے ویچ پردان نہیں سن کر دے لیکن جدون حضرت عمر دا فن ہوئے تے آپ پردہ کرنے لگتے ہیں مشکات پہ چدی تو سوال ہویا کہ مان جی آپ پہلے پردہ نہیں سو کر دے ہون پردہ کر دے ہوئے دی کی ریزہ نہیں تو آپ نے فرمایا پہلے میرے شہر سن بیوی دا شہر تو پردہ نہیں ہوندہ پھر میرے والد سن بیٹی دا والد تو بھی پردہ نہیں ہوندہ ہون عمر دا فن ہوئے نہیں تے میں عمر تو پردہ کرنی ہوں حضرت مطرمہ دے کڑی تعویل دی ضرورت سوال تے میں پردہ ہو دے تو کرنا چاہی دے جیڑا زندگی رکھتا ہوئے تو نظر رکھتا ہوئے پا جی سمجھائی جی خویل ایدہ مطلب ہے ماں جی سانوے سمجھا رہے ہیں وہ پا میں قبر میں چھنے نا تکنے ہے جی تاں پردہ کرنی ہیں تو بھئی حضرت عمر اگر تک دینے تو عمر دے آقا بھی تک دینے اس واسطے عقیدہ یہ ہے کہ حضور قبر ویچھونتے بارو تک لیں دینے حضور قبر تو بارو انتے اندر تک لیں الحمدللہ رب العالمین سڑھا اعتقاد اور عقیدہ ہے آلو سننا دا کہ جس پاسے میں ٹر جاما سرکار نظر رکھ دے ایمان اور عقیدہ ہے جس پاسے میں ٹر جاما سرکار نظر رکھ دے بیٹھے نے مدینے وچے ہر ایک دی خبر رکھ دے بیٹھے نے فریاد امتی جو کرے حال ذار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو بیٹھے نے مدینے وچے ہر ایک دی خبر رکھ دے اور دل فرش پر ہے تیری نظر سرش تک ہیں تیری گزر ملکو تو ملک میں کوئی شے نہیں آقا جو تجھ پہ آیا نہیں بیٹھے نے مدینے وچے ہر ایک دی خبر رکھ دے میری سرکار نے فرمایا اس قبر والے انو عذاب ہو رہے ہیں انہاں قبر والے انو اور نال حضور نے بھی دسیا کہ عذاب کیوں ہو رہے ہیں فرمایا ایک قبر والا چگل خور سی اور دوسرا قبر والا پشاب دے چھٹیاں دی احتیاط نہیں سی کرتا اوہ پلید رہتا سی جیسا کہ عموماً لوگ جو حالا جو ان دن ظاہر پڑا لکھا بندہ تو ایسا نہیں نہ کر سکتا تو جاہل لوگ جو ان دن اوہ پشاب دے چھٹیاں دی احتیاط نہیں کر دے جتھے انہاں دا موڑ آجائے ہیں مجنگا مار اوہ اتھے ہی آر جگہ نو لٹرین بنا لئی دے تمیز نہیں سکھی کسے سکھائی نہیں کہ انسان جو ہے ادھا مسلمان جو ہے ادھا پاکیزگی اور طہارت نڑکی تعلق یاد رکھو بندے تے جدو غسل فرض ہوں دے نا منی نکل دی ہے تو اسی فوراں غسل کرندی کوشش کرنے کہ بندہ پلی دے تو آپ تک اپنا ماں کہ شریح مسئلہ ہے کہ جڑا پشاب ہے نا یورن اے منی تو بھی زیادہ نا پاک ہے جڑا تھی کپڑیاں تے جسم ساڑے تے لگا رہو ہے تو سانوں کوئی محسوس ہی نہیں ہوندہ بھئی یہ پلی دی ہے سو بھئی یا پتھر استعمال کریا کرو حاجت دے وقت تے یا جو پانی ہے وہ استعمال کریا کرو اس تو بغیر ایسا کام نہ کریا کرو یہ آداب ہوندے میں استنجاد کرنا کسی عالم کلو آپ انو سکھنا چاہید ہے دے بارے تعلیم حاصل کرو کہ استنجادہ طریقہ کیا ہے تاکہ ویسے تے گھرام میں ماما نو سکھانا چاہید ہے ماما نو چونکہ ماما ساٹھے کوئل ڈیمانڈ ہے کہ ماں انگریزی پڑی ہوئے انو پا میں دین ہوندہ ہو بھئی یا نہ ہوندہ ہو ماما سکھانا ہوندہ ہے نا یہ اصل اجتہ ہو تو ماما نو اے نہ خود نہیں پتا ہوندہ بچاریں گا نو انا نو از یہ تعلیم بال ذاڑی تعلیم بال سکولی تعلیم ہونی چاہیی ہے سکولی تعلیم ہونی چاہیی ہے ماما بچے پاڑ لینا انہیں یہ سکھاؤ سکولی تعلیم تو اسی ضرور انہیں پڑھانی ہے دین سکھاؤ قرآن سکھاؤ شریعت سکھاؤ تاکہ وہ بھنی آہو نسل نو مسلمان بڑا سکا الٹا چکر بندے چلیں دے بی بیاں دی پاڑ کے مردان دے شانہ پہ شانہ ہونا چاہی دے مردان دے شانہ پہ شانہ بی بیاں ہونا چاہی دے برابر دے حقوق دے وہ حقوق ہے وہ انوائی بی بیاں دفتریں جانی ہیں تے بندہ گھر بچے پاڑ دے میں بڑی برابری کیتیا بس بس گراتیا اوڑ ڈھگئر نا ڈھگئنوں کسان پٹھے بڑے پاندہ سی ان وہ سویرے اٹھ دیا ہمی آٹا کھوانا تے سارا دن چھانتے بننا ایک دن گان جڑی ہے نا وہ سے اتجاج کیتا اسے خیبیاں زیادتی یہ سارا دن چھانت پچھا رہاں دے تے بھی اللہ کھاندہ ہے تے میں دو دو بھی دین نہیں ہاں تے پٹھے میرے جتنے بھی کھاندہ ہے تے میں نوائیں دے ناڑ برابری چاہی دیا جاتا کھوانا چلو جے چاہی دیا تے فرے فجر دی نماز تو بات تیرے نگال کر آگا اس ورے اٹھیا اس ایک پاس سے ڈگا جو ہے دوجہ پاس سے کہاں جو لی اسا کہا چال ٹور جلے دو پھیر آئی تو اسا کہا ایک کام میرے تو باٹا ٹاٹا ان سے کہاں انہیں تو آ پیا کھا برابری چاہی دیئے جلا سارا دن چھانتے کھلوندہ ہے کلہ واقع کھلوندہ ہے اس لئے تو ستی انہیں کو سمجھ آئیے گل دیکھے نہیں آنیے گاہ میں میں برابری کرنی ہے دھگے دی تے دھگا سر کی اٹھ کے شدہ جگوائن لگا ہوں گا تو اس لئے ستی انہیں یا پٹھے آنی کھر لی تے انہیں برابری کرنی ہے تے پھر آنا ان برابری کرو سا کہاں اے نہیں کام میرے اڑا میں انہیں وہی صحیح میں انہیں پتا کوئی نہ بھئی سارا دن چھانت کیوں باندہ ہے تو اے کچھ مہیاں نو برابری دا شوق ہوندہ ہے حضرات محترم دین فطرت دنا دین اسلام عورت نو گھر رہنا اور مرد دبار کم کرنا اے فطرت دا اصول ہے